اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہو؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب خیریہ سے رہیں گے ہماری یہی دعا ہے کہ بس تمام دنیا کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی چین اور سکون امن کی زندگی عطا فرمائے آئیے موضوع پہ چلے کہ آپ ویڈیوز کو اور ویڈیوز کے کلپس کو دیکھے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہوئے ہوں گے تو آخر میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ جو ہے میں پاکستان کا لگایا ہوں یہ طرف جو ہے انڈیا کا لگایا ہوں آپ سوچتے ہوئے ہوں گے کہ پاکستان کے یہاں تو جو ہے چین سکون اور جو ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور جہاں انڈیا کا لگایا ہیں یہاں مارپیٹ ہو رہی ہے آخر کیا ہو رہا ہے؟ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ یہی بات آپ کے مند میں ہوگی تو اس کا جو ہے اس ویڈیو کے اندر پورا وجہت کیا جائے گا آخر تک ویڈیو کو دیکھئے کہ چلیا بات کو آگے بڑھائیں گے اسی ویڈیو کے متعلق ایک حدیث کے بارے میں میں اور آپ مذاکرہ کریں گے یہ حدیث یوں ہے کہ ابو سید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک خیامت نہیں آسکتی کہ جب تک میری بیٹی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ایک ایسا شخص پیدا نہ ہو جائے جو ساری دنیا کی امامت کو سمحا لے اور وہ دور کیسا ہوگا وہ وقت حالات ایسے ہوں گے کہ زیادہ سے زیادہ زلزلے ہوتے ہوئے ہوں گے اور چین سکون امن ختم ہونے پہ آ گیا ہوگا کہ ایسے نازوک دور میں جن کی بشارت سنائی گئی ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے اور جب وہ آئیں گے دمشق میں آئیں گے اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے تو اس وقت میں نماز کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں میں تو جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں نماز آپ پڑھائیے آپ کو آگے بڑھا دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس وقت میں نماز ہوگی حضرت مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے تو اس کے بعد جنگ شروع ہو جائے گی یہ کچھ باتیں تھے وہ حالات ایسے نازک ہوں گے کہ جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا امانتداری بالکل ختم ہوگی ہوگی تو ایسے صورتحال میں امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو لوگ آپ کو پہچانیں گے آپ جب ظاہر ہوں گے تو لوگ آپ کو پہچانیں گے اور کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں یہ نہیں کہہ ہوگا کہ میں مہدی ہوں میں مہدی ہوں اپنے آپ کو یہ تعرف کراتے ہوئے نہیں پھریں گے بلکہ لوگ ان کو پہچان کر کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں ان کا کردار ان کی زندگی ان کے اخلاق ایسے ہوں گے کہ لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کو مہدی ماننے کے لئے تو مہدی علیہ السلام کو جو کلپ دکھایا ہوں ان کو اور ویڈیو کو کیا تعلق ہے تعلق ضرور ہے تو سب سے پہلے ہم پاکستان کی بات کریں گے تو دوستو آپ نے ابھی تک سنا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے تو پاکستان کے اندر یہ ایک آدمی جس کا نام محمد قاسم ہے ابن عبدالکریم عبدالکریم کا بیٹا محمد قاسم یہ آدمی اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور بات یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی اللہ معاف فرمائے کہ اس بات کو لوگ تسلیم کر رہے ہیں یہ جہلت کی بات ہے اس کا انترویوز لیا جا رہا ہے اس کے پیچھے نمازیں پڑی جا رہی ہیں اس سے لوگ جا کر کے مل رہے ہیں اس کا پورا ثبوت یہاں آپ کلپ میں دیکھ سکتے ہیں دیکھئے پہلے اس کے بعد آگے بڑھیں گے بات میں کامت کے دن کیا ہوتا ہے کامت کے دن سے ریلیٹڈ ہے ٹرین میں کچھ لوگوں کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو جوائن کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہوں اور راستے میں یاجوج ماجوج باہر نکلتے ہیں تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کی عقیدت میں اس کا احترام میں لوگ اس کے ارد گرد پھر رہے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ اس کا حلیہ اس کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی گئی ہو کہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کے اولاد میں سے پیدا ہوں گے یہ کیسا جو ہے عجیب و غریب جہالت ہے کہ لوگ کیسے تسلیم کر رہے ہیں پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں سے یہ پاکستان اور انڈیا کی بات چھوڑیے یہ تو عقیدے کی بات ہے مسلمان جہاں قیم بھی ہے وہ مسلمان ہوا کرتا ہے اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوا کرتا ہے تو یہ بنیاد ہے عقیدہ کہ بنیاد کے اندر آپ بنیاد کو جو ہے کھوکلا بناتے جا رہے ہو کیا تمہارے پاس ضمیر نہیں ہے کیسے مان لیتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے انٹرویوز اس کو بٹھا کر کے پوچھا جاتا ہے یہ مزے لیا جاتا ہے یہ دین کے ساتھ شریعت کے ساتھ اسلام کے ساتھ کھیل تماشا ہو رہا ہے ہسی مزاق ہو رہی ہے دوستو یہ بہت غم کی بات ہے فکر کرنے کی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے فتنے پاکستان میں وجود میں آتے ہیں کہ گجستہ ایک آدمی ایک دلندر ایک منحوس انسان گلام احمد مرجا قادیانیت کے نام سے اس نے یہ کہا کہ میں پیغمبر ہوں میں نبی ہوں جبکہ ہر مسلمان کا عقیدہ بنیاد یہ ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے اندر تین باتیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے دوسری بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں سچے نبی ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس کے اوپر عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اگر آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اللہ پر ایمان لاتا ہے نبی پر ایمان لاتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی نہیں ہے تو وہ مسلمان ہرگیز نہیں ہو سکتا تو ایسا قذاب آدمی بھی پاکستان کے اندر پرزور کے ساتھ اپنی دعوت چلایا ہے اس کی نسل بھی آج کھلے آم پھر رہی ہے اور اس کے قبر کے بھی لوگ پرستش کر رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں زیارت ہو رہی ہے کیسی جہلت ہے یہ میں مانتا ہوں بہت بڑے بڑے علماء ہیں مفتیان اکرام ہیں جہاں یہ سب ہے وہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے فتنے وجود میں آ رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں کوئی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں میں پیغمبر ہوں میں رسول ہوں یہ کیسی بات ہے کہ عقیدے کے اوپر آتے ہیں تو عقیدہ ہمارا اپنا ہمارے جان سے بھی زیادہ ہے شریعت اسلام اس کے اوپر کوئی دھبا آ جائے اس سے بہتر ہے کہ مسلمان مر جائے تو دوستو یہ رہی بات ان لوگوں کی پاکستان کے مسلمانوں کی اور ایک طرف ہندوستان کے مسلمان ذرا دیکھیں کہ یہاں ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں تو اس کا کیا حال وہ لوگ بناتے ہیں ذرا دیکھئے یہ بھی کلک امام مہدی ہوں امام مہدی ہوں امام مہدی ہوں ابھی ایکسپٹ کر لیے انہوں نے تو مو کھولیا نہیں میں نے ایکسپٹ کر رہی تو دوستو آپ نے دیکھا ہے ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے میں امام مہدی ہوں تو اس کو کیسے سبق سکھایا جاتا ہے لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے کہ ذرا ان کی شکلیں تو دیکھئے کہ یہ امام مہدی ہو سکتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ اگرچہ اس طریقے سے اس کو بھی بٹھا کر کے اس بندے کو بھی بٹھا کر کے انٹرویوز لیتے اس کا حالچال پوچھتے اس کی قیفیات پوچھتے تو یہ بھی ایک سیلبریٹی بن جاتا اور اس کو بھی ماننے والے کھڑے ہو جاتے لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ انڈیا کے مسلمان ایسا نہیں کرتے ہیں عقیدے کے معاملے میں ایمان کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں اسلام کے معاملے میں اللہ سے میں شکر کرتا ہوں کہ انڈیا کے مسلمان ہندوستان کے مسلمان پکے ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ ایسے فتنے ہندوستان میں وجود میں نہیں آتے بحیثیت ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں ہو لیکن ہمارے پاس ہمارے عقیدے سے زیادہ ہمارا جان نہیں ہے ہماری شریعت اسلام سے زیادہ ہمارا جان نہیں ہے جان دے کر کے بھی شریعت اسلام کو کوئی دھبا پہنچے اسے ہم گوارہ نہیں کر سکتے ہندوستان کے مسلمان یہ تیسی بات ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے سارے مسلمان ہونے کے باوجود وہاں کی حکومت مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کی کنٹری ہونے کے باوجود اتنے بڑے بڑے فتنے وجود میں آ رہے ہیں نہ تو وہاں کی گورنمنٹ کچھ کر پا رہی ہے نہ تو وہاں کے علماء مفتی کچھ کر پا رہے ہیں بس ان کے بارے میں کہتے رہتے ہیں بس وہ ایسا ہو رہا ہے وہ ایسا ہو رہا ہے لیکن ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ انڈیا کے اندر ہندوستان کے اندر ایسے فتنے کبھی بھی وجود میں نہیں آئیں گے اس لیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا عقیدہ پکا ہے وہ عقیدت میں اور ایمان کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں اسلام کے معاملے میں بہت پکے ہیں الحمدللہ انڈیا کے مسلمان آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ثبوت ایک آدمی آیا اور وہ تائم میں ایمان مہدی ہوں اس کو سبق سکاتے ہیں اور لات مارتے ہیں اور اس کے بعد وہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے یہ ہوتا ہے ہندوستان کا مسلمان اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کرے کہ سب کے عقیدے صحیح ہو جائیں سب کے یہ بنیاد ہے دوستو بنیاد عقیدہ بنیاد ہے بنیاد جب کھوکلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر ایمانت بہت دیر تک طویل عرصے تک نہیں ٹک پائے گی تو آپ سمجھدار ہیں سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں میں کسی ملک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں مسلمان جہاں کہیں بھی ہے ساری دنیا کے اندر وہ مسلمان ہوتا ہے کلمہ ہمارا ایک ہے اللہ ہمارا ایک ہے نبی ہماری ایک ہے ہماری بنیاد بھی وہی ہونا چاہیے کہ ایسے فتنوں کو ہم دبا دینا چاہیے ہر جگہ جہاں کہیں بھی ایسے بڑے بڑے فتنے وجود میں آتے ہیں ان کو ختم کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو بھی توفیق نصیق فرمائے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس معاملے میں ہمارے ہندوستان کے مسلمان بہت آگے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ تو چلیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں بھی بڑے بڑے فتنے وجود میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ